ملو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے جی ہاں وہی ایک ایسا ٹوپک جو کہ ابھی پورے بیہار کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے اندر جو ہے اس ٹوپک پر باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے ایکزٹ بول کے بارے میں کس کی جیت ہو رہی ہے کس کی ہر ہو رہی ہے کل سے اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا لیکن ہم بات کریں گے کہ موٹے موٹے طور پر اے آئی ایم آئیم کے حصے میں کتنی سیٹے جا رہی ہے ان کے خاتے میں کتنی سیٹے جا رہی ہے اور کون کون باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا سورسیں کہاں سے ملا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر باتیں کریں گے تو آپ آخر تک بنے رہیں ان تک بنے رہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اگر آپ پرانے ممبر سے ہیں تو برائے مہربانی آپ لائک ضرور کریں گے ویڈیو کو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں کچھ ہی پہلے ٹی وی چینلوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے پوائنٹ پر آئیں گے انڈیا ٹی وی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 90 سے 110 سیٹوں کے بیچ میں جیت حاصل کر سکتی ہے جبکہ مہا گٹ بندن جو ہے 103 سے 120 اور ادر جو ہے 8 سے 18 اس کی اندر ای ای ایم بھی ہے اس کے اندر کھسوا جی بھی ہے اس زندگیں یو عطی بھی ہے اس کے اندرaines کو بھی ہے اس کی اندر اپناوڑی اب بھی ہے ب determ basket گلنٹ پھ کیسہ آنکہ سنگلہ سنگلے ٹی وی کے اگر بات کیجئے تو 90 سے 119 جو ہے ڈیا کی حصے میں جا رہی ہے اور run section czyli جو ہے وہ مہا گڑو بندن میں اور run سے 14 جو ہے وہ other سے حصے میں جا رہی ہے news 24 کے اگر بات کیجئے تو $193 جو ہے وہ ڈیا کی حصے میں جا رہی ہے اور 108 سے 111 جو ہے وہ مہا گڑو بندن کے اندر اور 5 سے 11 جو ہے وہ انہی کے حصے میں اسی طریقے سے نیوز 18 کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ 110 سے 120 جو ہے انڈیا کے حصے میں جا رہی ہے اور 115 سے 125 جو ہے وہ مانگڑ بندن کے اندر اور 10 سے 15 جو ہے وہ انہی کے حصے میں جا رہی ہے انڈی ٹی وی جو کافی زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ 116 سیٹ انہوں نے کوئی بھی ایک limitation نہیں دیا انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ 116 سیٹ جو ہے وہ انڈیا کی حصے میں جا رہی ہے جو کہ سرکار نہیں بنا سکتی اکیلے بہومت کی سرکار نہیں ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے مہا گڑ بندن بھی 120 یہ بھی پورا پوری یعنی کہ کل اپنے جیتے ہوئے ملے کے ساتھ مل کر گورمنٹ نہیں بنا سکتی ہے مہا گڑ بندن بھی کیونکہ 120 سیٹ انڈیا جسے میں جا رہی ہے ایسا انڈی ٹی وی کہہ رہے ہیں اور 6 سیٹ جو ہے وہ انڈیا کی حصے مجھا رہی ہے اب آپ ایک چیز سوچ رہا ہوں گے کہ ان لوگوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر جو آکڑا ہے وہ لگ بک same type کا ہی ہے زیادہ بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہے اس کا reason ہے reason یہ ہے کہ جب بھی exit pull تیار کیا جاتا ہے جب بھی exit pull بنایا جاتا ہے وہ ایک team survey کرتی ہے اور وہ ایک ایسا کسی بھی channel سے channel کا نہیں ہوتا ہے وہ independent ہوتا ہے دوسرے resources سے وہ لوگ جو ہے اپنا لوگوں سے مل کر جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ جو channel تیار کیا ہے یہ لگ بک 17000 کے اسپس لوگوں سے مل کر الگ الگ وضحان سباب ہیں لوگوں سے بات چیت کر کہ آپ کس کو جیتا رہے ہیں آپ کے مقیمنطری کس کو بنا رہے ہیں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے basis پر یہ آکڑا لیا ہے اور وہ جو آکڑا ہے وہ ہر channelوں میں channel والے کو دیا گیا چاہے وہ پیسے کے بدلے میں چاہے جو بھی ہے ان کا وہ اپنا deal ہے تو اس طریقے سے یہ تیار کیا جاتا ہے لیکن ہوا کیا ایک چیز اچھا ہے کہ ان میں سے یہ اچھا آکڑا ہے کہ جو انڈی وہ فیلال ہار رہی ہے بیہار کے اندر یہ بہت سارے لوگ خوش ہوں گیا اور مہا گھڑ بندن تیسوی آدھو جیت رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی channel یا کوئی بھی چیزیں وہ اے ایم کے بارے بات نہیں کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کو نگلیٹ کرتے ہیں وہ ان کے بارے باتیں نہیں کرتے ہیں جب تک وہ بہت سارے سیٹیں لینے آتی ہے تو اس کے علاوہ اے ایم کے اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ جیسے مللہ ٹائم سے نے ان کے اوپر باتیں کیا ہے یا پھر کچھ اور دوسرے چھوٹے موٹے پیپر والے ہیں یا کچھ وہاں وہ لوگ تھوڑا بہت حالانکہ باتیں ضرور کر رہے ہیں لوکل نیوز چینل کے اگر بات کی جائے وہ لوگ یا پھر کچھ پریویٹ یوٹیوبر ہوگی رہے ہوتے ہیں وہ سروے کر کے اپنے حیثیت سے اپنے طریقے سے وہ لوگ باتیں ضرور کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے ٹیوی چینلوں پر ان کا نام اور تذکرہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں کہ کیا ہے کتنی سیٹوں پر ہے تو جی ہاں پانچ سیٹ ایسے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ اتفاق رکھ رہے ہیں چھوٹے موٹے پیپر والے ہو چھوٹے موٹے بڑے ٹیوی چینل والے ہیں پانچ سیٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایم آئیم جو ہے ایم آئیم کے حصے میں پانچ سیٹ ہیں ایسے مانے جا رہا ہے کہ ایکزیٹ پول جو ہے پانچ سیٹ ہیں جو ہے ایم آئیم آسانی سے جیس سکتی ہے وہ کون کون سی ہے وہ کشن گنج ہے وہ بہادر گنج ہے وہ امور ہے وہ بیسی ہے اور وہ جو کی ہاتھ ہے حالانکہ اس کے اندر کچھ لوگ اراریا کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ اراریا کو انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کل ملا کر یہ پانچ سیٹ ہے ایسے ہیں جس میں سے زیادہ تو لوگ جو اتفاق رکھ رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں کہ اس پانچ سیٹوں پر جو ہے سروے کے بعد لوگوں کہنا ہے کہ اس پانچ سیٹوں پر نیوز چلنوں والوں نیوز چینل کا لگ بک سم ایک ہی جیسا ہی رہتا ہے ایسا بہت کم نیوز چینل ہوتا ہے جو زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ ریزن ہے سروے ان لوگوں کا جو سروے ایجنسی ہوتا وہ لگ بک سیم ہوتا ہے اور اسی ہی مونیس بیس کر کے وہ لوگ اپنے طریقے سے ریپرزن کر دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ بات کیا جائے تو اگزٹ پول جو ہے کئی بار صحیح بھی ہوتا ہے کئی بار غلط بھی ہوتا ہے جیسے کہ پچھلے بار ڈھلی کی پچھلے فیبری کے اندر یعنی اسی سال فیبری کے اندر جوزر بیس کے اندر ہی وہاں پر الیکسن ہوا اور اس طریقے سے سروے کیا گیا تو جس میں سے انڈیو کو بہومت یا بہت سارے سیٹوں کے ساتھ جو وہاں پر جیتا کر اور وہاں کا جو گورنمنٹ اس کو بنتے ہوئے دکھائی گیا کچھ اے لوگ کے دوارا تو اس طریقے سے کئی بار ایکزٹ پول صحیح بھی ہوتا ہے کئی بار غلط بھی ہوتا ہے لیکن چلی یہ لیکن ہاں یہ ہے کہ کئی بار صحیح ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کو مان چکے ہیں تو اسی طریقے سے اسی لئے آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ اس طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہاں ایک اور اچھی بات یہ ہے امائم کے لئے خوشکبری والی بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ پانس سیٹ صحیح ہو جاتا اگر یہ ایکزٹ پول صحیح ہو جاتا ہے اور پانس سیٹ ان کے اسے میں چلی جاتی ہے تو انڈی ٹی وی کا جو ایکزٹ پول ہے ایک سو سولہ انڈی اے ایک سو مہا گڑ بندن ایک سو بیز تو اب ایک سو بیز جو سیٹ ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے بل پر سرکار نہیں بنا سکتے کیونکہ بہومت کے لئے جو ہے جو جتنا چاہیے وہ اتنا ہے نہیں دو سو تیتالیس کا آدھا سے زیادہ چاہیے یعنی کہ اگر آپ کی بات کی جائے تو لگ بہومت کے لئے جو ان کے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لارہا ہے اگر ایم آئی ایم چار سے پانس سیٹے بھی لے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیہ ان لوگ کسی کو بھی اگر سرکار بنانا ہے تو وہ ایم آئی ایم کو ضرور اپروچ کرے گی اب وہاں پر ایم آئی ایم یا ان کے جو گھڑ بندن کیا وہ لوگ انڈیو کو سپورٹ کر نہیں سکتے وہ کریں گے تو مہا گھڑ بندن کو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بولے گی میرا چیف منسٹر ہو یا میرا ڈیپٹی چیف منسٹر ہو میرے پارٹیس ہونا چاہیے یہ ساری کنڈیشن وہ بات کی بات ہے لیکن کل ملا کر یہ ہے کہ یہ اچھا ہو سکتا ہے کہ ایم آئی ایم کے بینا شاید مہا گھڑ بندن کو پرولم ہو سکتا ہے ان کے بینا تو ان کے سامنے ہاتھ فیلانا ہی پڑے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہی پڑے گا یہ شاید ہو سکتا ہے اور اسی لئے ایم آئی ایم والے زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں کل ملا کر یہ بات کی چیزیں دستارے کو سارے چیزیں کیلئر ہو جائیں گے لیکن اتنا بتایا ہے کہ پانچ سیٹے جو ہے وہ کرفہ اور ریزر بتایا اگر پانچ سیٹے بھی ایم آئی ایم کسنے میں جاتی ہے پھر بھی ایم آئی ایم جو ہے خوش ہوں گے بیہار کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ مہا گٹ بندن کو پریفر کرنے لگے تھے بات میں کیونکہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ بیزی پی آگے نہ بڑھ جائے اسی وجہ سے تو آپ کیا کہتے ہیں کومن شکھے میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ روڈیو میں تھانکیو جائن لیو